سواگت ہے آپ سبھی کا فیوچر ایکسپریس میں انڈیکس پر میٹ ڈے کی اپروش باتشیت کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بات در آپ کو موجودہ ہفتے میں جو ٹی ایپی کے آنکڑے ہیں اس سے تھوڑا ساپ گھت کرا جاتے ہیں اور آنکڑے آپ کے سکین پہ آنگے کہ کر کے مارکٹ کے دوران میں جب بزار کھلتا ہے بند ہوتا ہے اس بیچ جو پورا انالیسس اور بزار کی چال ہوتی ہے اس دوران سین بی سی آواز کی باتشاہت کائم بڑکراب مارکٹ آز میں مارکٹ سے لگ بھرک سکسٹین پوائنٹ سکسٹی فور پوائنٹ تری چونسٹھ دشمنت تین فیسدی بدا حصہ داری کے ساتھ بیدار نے اس بار کی آنکڑے آواز نے اس بار کی آنکڑے پیش کیا آپ کے سکین پر اور ایک بافی سے آپ سب ہی کو تہہ دل سے شکریہ اس بھروسے کے لیے سپیشلی مارکٹ آز کے دوران مارکٹ کی چال کو سمجھنے کے لیے جو آپ نے ہمارے ساتھ ترساد دیا اس پر بہت بہت شکریہ آپ کا سین بی سی آواز کی باتشاہت کائم مارکٹ آز میں لگ پھرک سکسٹی فور پوائنٹ تری پرسنٹ بازار حصہ داری بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ایک بافی سے تہہ دل سے آتے ہیں اب ڈے اپروچ پر انڈیکس پر اپروچ پر اور انڈیکس کے سٹیٹس پر اور آپ کی آج کی اپروچ کیا ہو سیکنڈ ہافت کے لیے اس پر بات کرتے ہیں پرشاند ساونت ہج ہمارے ساتھ موجود ہوں کے باتشیت کرنے کے لیے آج پوچھے ایکسپس میں انڈیکس کے لیول لے کے آئیے اٹس فوری سیون فائی ون فور اور نفٹی اور نفٹی بینک میں اور اکیس چھہ سو چون سٹر ہے یہ ہے نفٹی کا سطر دیکھیں آج صبح جو ہمیں سیٹ اپ مل رہا تھا سیٹ اپ گلوبل سیٹ اپ ٹھیک ٹھاک تھا لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے یاد رکھے گا کہ کل ہمیں جو تیزی سوپی تھی وہ آئیسولیشن میں صرف ایک ریلائنس کے مدنہ در آئے تھی تو میرا صبح ٹیک یہی تھا ہمیں نئی ترجیکٹری میں جانے کے لیے یاد رکھے گا سیون ٹین کے زون کے اوپر کم سے کم نہیں تو کچھ دیر سسٹین ہونا پڑے گا ادر وائیوزیویل ٹیک اشارٹ کون اک کے ساتھ سو دس کے اوپر ہم نہیں ٹھیک ہے بدا سنکھ ہوا ہم نے قریب قریب اگر آپ انٹر ڈے بیسس پر دیکھیں تو نفٹی نے جو لویس ترجیکٹری چھوئی ہے آج دورنگ دے دے وہ تھی قریب قریب اکیس چھہسو اٹھائیس میرا کلیر ویو تھا اگر ہم سکس ٹین جو کی آج کی ایکسپاری کا جو کول آئیٹس کا زون ہے اگر آپ اس میں نہیں انٹر کر پائے تو آپ سنکھ ہوں گے ابھی تک تو ہوئے ہیں حالانکہ اب تھوڑی سے ریکاوری آگئی ہے وہاں سے تیس پوائنٹ کی ریکاوری آگئی ہے اور سیم کیس تھا نفٹی بینک کا نفٹی بینک بھی میں نے ریکٹر ساتھ میں نے صبح کی ریزسٹنس پریٹ لے کے آئیے گا میں نے آپ کو ایک فگر کوٹ کی تھی اور اگر آپ اس فگر کو سمجھ پائے ہوں وہ کیا تھا لے کے آئیے گا وہ تھا سینتالیس چارسو بہتر سے لے کا چھے سو ستتر اس زون میں اگر نفٹی بینک نہ ٹک پائے تو شورٹ کریے گا سکس سیونٹی زون کیا تھا سکس سیونٹی یقین مانیے یہ زون تھا نفٹی بینک کا شورٹس موونگ ایوریج تینڈی ایکسپونیشن موونگ ایوریج اور آج کا انٹرڈے ہائی اپروکسیمیٹلی یہی ہے تو نفٹی بینک بھی سنکھ ہوا آئر لیول سے آج صبح سے ہمیں کوئی بھی ایسا دگج سوک فوچر نہیں ملا جس کے ساہرے شاید ہمیں ایک سٹنٹ کی بات کرتے it's only one man show اور وہ تھا صبح صبح ریلائنس جو ایک بار آج پھر ایک سٹرانگ ٹرجکٹری میں گیا اور قریب قریب آپ سمجھ لیجے گا کہ ستائیس سو کے زون کو چھوکی آیا تو ابھی تک بہت چھوٹے ٹویٹس ملے ہیں بازار ہائر لیولز پر سسٹین نہیں کر پا رہا اور جو اپنے نفٹی بینک ہے ٹین ڈیما کو نہیں پار کر پایا اور نفٹی آج اپنے اکیس چھے سو کے جو ساتسو کے جو آپشن کلسٹر تھا اس کو پارنے ہی کر پایا اب اپروچ کیا رکھیں اگر بھرنا ہے انڈیکس سے اگر ٹیڈ لینا ہے آئیے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں ایک بار رہا آپ کے سکین پر چھے سٹرائکس آئیں گے کال سر پھوٹس کی بینک نفٹی کی اور نفٹی کی اس کو انلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کو صبح ایک شورٹ سویں گے اچھا ملا اگر آپ اس میں سٹیٹسفائی رہے ہیں لیکن اگر آپ اس وقت کے سٹیٹس کو دیکھیں آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے ایمین اکیس چھے سو کی کال دیکٹر صاحب نے انکلوٹ کر لیا ہے ایمین ٹھیک ہے اوکے 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 ایمین میں کھال سیاں پہ اکیس آٹھ سو کی دیکٹر صاحب اکیس آٹھ سو پہ ڈھائی کروڑ اور بائیس ہزار پہ سوا دو کروڑ بائیس سے خیر ہمیں سروکار ہے بھی نہیں لیکنٹر صاحب ایک کام کی جگہ پٹ کو اکیس چھے سو کی جگہ آپ اکیس چھے سو کی پٹ دیکھئے سوات تین کروڑ کا آؤٹسٹیننگ ہو آئی اور چینج دھائی کروڑ کا انٹرڈے میں ہوئا ہے اور ایون اکیس سات سو کی پٹ بھی تیہتر لاک بھی کی ہے جو کی انڈیکیٹ کر رہی ہے نفٹی کے پاس منوبرنگ کے لیے نفٹی کے پاس سیکنڈ ہاف میں روٹیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ سپیس نہیں ہے آپ جانے اکیس سات سو کی کال کو دیکھیں آؤٹسٹیننگ ہو آئی سوات چار کروڑ پہنے پانچ کروڑ بڑا ہے آؤٹسٹیننگ ہو آئی پہنے چھے کروڑ ہو گیا میں آپ کو ایک بات آجاتا ہوں کبھی کبھی کہتے ہیں نا ہمیں اتی شوکتی ہو جاتی ہے کبھی کبھی اتی ہو جاتی ہے میں اس ڈیٹا کو دیکھے ایک بات بول سکتا ہوں کہ the moment you will cross again دورنگ دے دے اگر اکیس سات سو دس کے ہی زون آپ کاٹ گئے جس پرکار کی اکیس سات سو پہ کال رائٹنگ ہوئی ہے پہنے چھے کروڑ کا آؤٹسٹیننگ ہو آئی اگر اکیس سات سو دس آپ اس بار کاٹ گئے کسی بھی کنٹریبوشن کے مدد نظر تو آپ کو کم سے کم نے تو ساٹھ ستر پوائنٹ کا سوئنگ ملے گا ٹوورٹس اکیس سات سو ساٹھ ستر کے زون میں یہ ڈیٹا ابھی یہ کہا ہے ٹوووچھ کال رائٹنگ بہت زیادہ کال رائٹنگ ہوئی ہے یاد رکھے گا اب نفٹی بینک پہ ایک بار نفٹی بینک پہ ایک چھوٹا سا پوش راکو مل گیا ہے شوٹس منگ کا لگ بھگ دیر سو پون دو سو پوائنٹ کا ابھی نفٹی بینک کا جو پرائس ہے نا وہ اگزیکٹلی مدوے میں ہے بیٹوین ٹن ڈیمہ اور ٹونٹی ڈیمہ کے اوپر ایک اور چیز میں آپ کو ایک بار بتانا چاہوں گا کل جب ہم بھاو کوپی دیکھ رہے تھے کل کے سیٹس دیکھ رہے تھے بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی نفٹی بینک کا کلوز آیا تھا سنتالیس تین سو پہ بٹ کوئی اندہ منی پٹ بیچ کے گیا تھا ایک سنتالیس پانسو کی اور دیکھئے سنتالیس پانسو ابھی سنک نہیں ہوا ہے بھلے ہی ٹن ڈیمہ سے ریورسل آ گیا ہے بٹ جو چیز اچھی ہے اچھی ہے جو بری چیز بڑی ہے بری ہے کل سنتالیس پانسو پہ پوٹ رائٹنگ ہوئی تھی اب اس وقت کے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے فائنلی فائنلی جو نیا کمنسٹ ویکلی کانٹریکٹ ہے بینک نفٹی کے لیے وہ کیا کر رہا ہے کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں کالپورٹ صاحب کی سکین پہ آئے گی دیکھیں سنتالیس ساتسو جہاں سے ہم نے کرو لیا وہاں پہ آج پھر کال رائٹنگ ہوئی ہے اٹھارہ چودہ سوا آٹھ لاکھ کی اور نیچے لیکن ایک چیز ہے کہ سنتالیس پانسو پہ پوٹ رائٹنگ بھی ہوئی ہے تیس لاکھ کا آؤٹسٹینڈنگ وائ پلس آج کی جو ہماری لوگیس تجیکٹری ہے that's ٹونٹی ری ایکسپنیشل منگی ریج آلسو تو ابھی یاد رکھے گا آئیدر سائٹ یہ ڈیٹا میرے کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے آج سنتالیس تین سو نبی چار سو دس کا زون کو تھوڑا تو پین آئے گا دیس سو تیسو پوئنٹ کا اور اگر اوپر کی طرف سنتالیس ساتسو کاٹ گئے تو ڈیڑھ سو دو سو پوئنٹ کا سوئنگ مل سکتا ہے دونوں ہی انڈائسز ایک ٹائٹ رینج میں ہیں اور تھوڑا سا اس رینج کے بریک آؤٹ پر نظر رکھے گا ایک بجے سی لے کے دو تیس کے بیچ میں پرشانت مجھے ہمیشہ ایک چیز نظر آتی ہے ایکسیسیو اف ایچ این ایوری تین کال رائٹرز جب بہت بہت زیادہ کابیز ہو جائے تو در لگتا ہے پھر لگتا ہے کہ جناب یہ ٹرائپ ہوں گے نفٹی پہ کیا ایسا کیس نظر آ رہا ہے ایک کس ساتسو کی کال رائٹنگ پونے چھے کور کاؤت سے نگو آئی سبھی درشو کو نمشکار تو بلکل جو آپ نے کہا وہ ایک observation میں بھی سب سے کر رہا ہوں اور انفریک اگر میں فیوچرز لیول کو دیکھوں تو اکیس چھے سو بیس پونٹی وان سکس ٹوینٹی ایک بہت بڑا سپورٹ ہے اور اسی کے سامنے ایک کس ساتسو پچتر ایک ریزیسٹنس ہے جیسے آپ نے کہا ہم بلکل رینج کے بیچوں بیچ اگر فیوچرز کو دیکھیں اگر ہم دو پیر کو ساتسو پچتر کے اوپر نکل جائے ساتسو پچاس کے اوپر بھی نکل جائے سیون 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 پوٹی سیون پوٹی سیون پوٹی تو مجھے لگ رہا ہے ایک سترانگ شاٹ کورنگ رالی آ سپتی ہے تو اس لیے میں فیوچرز میں ساتسو چالیس ساتسو پچاس کا ضرور جون ہے یہاں سے جس پچاس پوائنٹ اوپر وہاں پہ جہاں دکھ رہا ہوں اور ڈاؤن سیڈ سپورٹ جیسے میں نے کہا 21,620 اگر اس رینج کے بیچ ہی رہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ انڈیکس پہ کوئی ٹرین نہیں کرنا چاہے بڑا اگر رینج بریک آؤٹ ہو جائے اسپیشلی اوپری لیول پہ کیونکہ ٹرین کے ساتھ رہنے میں تو مجھے لگ رہا ہے کالز کو بھی چیز کیا جا سکتا ہے ایڈم منی پروائیڈڈ ہم فیوچرز میں 21,740 کے اوپر ٹرین کرے جو کی سپورٹ میں آپ نے 21,710,15 کا لیول دیا ہے اسے کے ساتھ سنگ کرتا ہے تو میری بھی رائے وہی ہے اور کل جو مو آئی تھی وہ one way reliance نے لیڑ کی ہوئی تھی آج اگر contribution آئے کچھ بینکوں سے کچھ فارما سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مو جیادہ سسٹینیبل ہو سکتی ہے کل کی جو مو ہے ہم بلکل اس کو ٹیسٹ کر رہے اگر یہاں سے باؤنس کرے تو مجھے لگ رہا ہے یعنی کل کی closing کو اگر یہاں سے باؤنس کرے تو مجھے لگ رہا ہے آج دو پر کو call writers ایک cover کے لیے بھاگ سکتے اور ایک اچھی مو آ سکتے اسی کے سامنے میں جب بینک نیفٹی کو دیکھ رہا ہے وہ تھوڑا زیادہ لگیسٹ لگ رہا ہے کیونکہ اس کا جو اہم contributor SDFC bank وہ contribute نہیں کر رہا ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو فیوچرز میں 47300 47300 بہت بڑا سپورٹ ہے کرن پرائز سے ساڑھے 300 پوائنٹ نیچے اور 200 پوائنٹ اوپر 47850 پہ ایک بڑا ریزیسٹنس ہے تو مجھے لگ رہا ہے bank نیفٹی جب تک decision breakout closing basis پہ نہ دے یا تو 47850 کے اوپر یا نیچے 47300 کے نیچے bank نیفٹی کو تو آوائیڈ کرنا چاہی تو آج کیونکہ نیفٹی کی ایکسپائری ہے تو پہر کو definitely میری نظر ایک ہی جگہ پہ رہے گی کیا 2700 کا جو کال رائٹر ہے وہ کور کے لیے بھاگتا ہے اور فیوچرز 2740 spot 2710 15 کے اوپر نکل جائے تو یہ اگر ہوتا ہے تو دوپر کو ایک اچھی ایکسپائری نو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ورنہ کال رائٹرز کے گریپ میں ہی ایکسپائری ہو جائے گی اور کوئی بھی ڈائریکشن نہیں ہوا تو میری رائے ہوگی نیفٹی پہ watch کرنے کی اور bank نیفٹی پہ no trade جو کھیل ہونا تھا صبح صبح ہو گیا اب watch کرنے کی باری ہے پرشاند کے بعد سے بلکل سہمت ہوں we are trapped between option writers 27700 نیچے اگر آپ دیکھیں 47400 اور ایک اور چیز آدھ رکھے گا exactly between 10 دیما 20 دیما رہی بات دیکھیں ہر چیز کے پیچھے ایک ثوٹ ہوتا ہے رہی بات تو اس call writer کے conviction کی 27700 کے اس کا ایک بڑا قارن یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی سوچ یہ بھی ہوگی کہ شام کو earnings کا دن ہے king start ہوں گے earnings شاید ایک بزار decisive کوئی move نہ لے شاید بزار کسی بھی election preempt نہ کرے تو اس کا logic بھی کچھ حد تک معنی رکھتا ہے یاد رکھے گا خیر اب آتے ہیں تھوڑے سے clear thoughts کے ساتھ stock futures پر اگر ہم indices کو trade نہیں کرنا چاہتے ڈسل بہت ہے تو جرہ stock futures کو دیکھتے ہیں پرشانت آپ کے اس وقت کے تین convince کرنے والی جو آپ کو calls ہیں وہ کیا ہے جی ویرو جی irrespective of the market جو ایک stock مجھے بہت strong لگ رہا ہے ایک positionally بھی اور short term کے حساب چے بھی وہ RBS bank تو اس کو 280 کے stop loss سے لینا چاہیے مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ کم سے کم 310 کے targets نظر آنے چاہیے spot levels ہو کے next pick جو میرا ہوگا ڈیو سین یہاں پہ 128 128 stop loss ہونا چاہیے اور یہ مجھے لگ رہا ہے 140 142 کے لیو کے لیو تیار ہو رہا ہے اور اور بہت strength نظر آرہی ہے اور کسی بھی لئے اس سے impact نہیں آرہی تو یہ ڈی پہ اس کو buy کرنا ہوگا اور next pick میرا ہوگا tata kem zone میں but zone کے niveau پہ تو یہاں پہ 1092 یہ stop loss رکھ 1135 1140 1135 1140 ان targets کے buy کر سکتے so RBL bank IOC اور tata chemicals میری پی کوئی option trade آپ کا اس ہی مطلب 9 exactly سستہ option لیکن ان تمام stock features کو اگر options کے ساتھ کھیل ہو تو کیا ہوگا تو اگر ہم دیکھیں Vigo جی تو یہاں پہ IOC کی جو 130 کی call ہے جو قریب 5 5 zone میں چل رہی ہے یہ اگر ایک condition کے ساتھ 6 کے اوپر نکل جائے 6 کے اوپر تو 4.8 کے stop loss سے خرید مومیٹم آ سکتا ہے 4.8 stop loss ہوگا اور آپ target ہوگا کم سے 8 سے لیکے ساڑھے 8 واقعی strong اگر آپ دیکھیں تو مووی یہاں پر ہے تھوڑا سا بیشے کو چینج کرتا ہوں اور خبروں کی بارے بات کرتے ہیں دراصل اب گھریلو اور گلوبل کمپنیاں جو ہیں وہ جلد گفت سٹی میں ڈیریکٹ لسٹنگ لے جا سکتی ہیں این ایسی کے ایم جن سی ایم ایسی 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 پر کام جاری ہے جلد ہی گلوبل اور آئی کمپنیز کو اب گفت سٹی میں لسٹ ہونے کا سی دی سی دی موقع ملے گا اور بی ایسی ایسی کے مطلب گفت سٹی میں جو مجھے کی بات ہو رہی ہے وہ بھی ایک نرناک ستر پہ ہیں آئیے سنتے ہیں سٹیٹمنٹ مون ایگزیکٹلی سی این بی ساواز کے ساتھ جب گفت سٹی میں وائیبران گجرات سمیٹ جیسے ایوینٹ سے کتنا فائدہ ہوگا اور خود پردان منتری نے کو شوکیس کیا ہے گفت کو جو گفت سٹیٹی کی ایکش چینج ہے ای نیسی انٹرنیشنل ایکش چینج وہ آج ساڑھے ایک گھنٹا جب جپان شروع ہوتا اس کے پہلے شروع ہوتی ہے اور جب کیلیفونیا سوتا ہے اس کے بات سوتی ہے تو نیچرل پورا ورلڈ کور ہو جاتا تو اس میں جب یہ ڈیریک لسٹنگ کی بات چلی ہے اب مجھے لگ رہا ہے اگلے ایک دو مہینے میں وہ بھی جو بھارت کی کمپنیاں وہ بھی بھارت میں لسٹنگ نہ ہو رہی ہے اس سے گف سٹی میں بھارت کمپنیاں بھی اپنے آپ نیا capital ریس کر پائے گی جو لسٹڈ ہے یا نہیں ہے دونوں یہاں پر ایک پروسیس شروع ہو آتا بی ای ای مرجر کا وہ ابھی تک کہاں پہنچا ہے اور کب تک ہوگا کیونکہ اگر یہ مرجر ہو جاتا ہے تو واقعی گیم چنجر ہوگا اور کمپنیوں کو بھی آسان رہے گا اور ہمارے لئے بھی آسان ہوگی تو یہ مرجر پروسیس کہاں تک پہنچا ہے کب تک ہوگا ایک طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ایک سترہ بلین ڈالر کا پردے کا والیوم آتا ہے ایک لاکھ چیلیسی سر کروڑ کا ایک دن میں ٹریڈنگ والیوم آتا ہے تو وہ جو سکسس ہوئی دو کنٹری کے بیچ میں ابود پوروت ہی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اب یہ لسٹنگ کی بات بھی چلی ہے جو اور بانڈ لسٹنگ کریب ایسی پچاسی بلین ڈالر کا بانڈ بھارتی کمپنیوں نے گفت ریس کر کے بھارت کے وکاس میں ڈالا ہے مجھے لگ رہا ہے اگلے دس سال میں ایک ٹریلین سے بھی ادھک ڈالر کا جو لسٹنگ بانڈ کا بھی ہوگا گفت ریس پر اور بھارت 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 میں بھارت اور بی ایسی دونوں نے ان پرنسپل اپروول دیا ہوا چلی تو ابھی آپ سن رہے تھے آشی شوحان جی کو ابھی کام کرتے ہیں این نیکس کو دیکھتے ہیں ایک بار اور پھر چلتے ہیں بریک کے لیے ایک 26 ساٹھ نیفٹی پہ نیفٹی بینک پہ قریب 47 487 ایک دو سٹاک سکی پہ چلنے سے پہلے ٹی ویس موٹرز کو دیکھ لی جی جی ٹی ویس موٹرز ڈی ہائی پر اور اس 2087 پہ جی آپ آئیشہ موٹرز لے آئی پہ شاندار مو اور میرے سکی پہ کچھ آپشن ایکٹیویٹیز اپیر ہوتی کوشش کریں گے کچھ باتشیت میں سٹاکس پہ کروں گا اور آج کا سستہ آپشن ٹریڈ چھوڑے سے بریک کے بعد ترنت حاضر ہوتے سواگر تھے آپ سبھی کا کائی کریم ایک بار فس ہے اور ایک بار فس آپ سوشید کروں گا میں یہاں پر سین بیسی آواز کی بہت شاہد برقرار اور دورنگ مارکٹ آز یعنی جب بزار کھلتا ہے بزار بند ہوتا ہے اس بیچ جب آپ کو رنی تھی بزار کی خبروں کو سمجھنا سٹاک سپیسیفک نیوز کھو کر آپ لائز کرنا جب سب کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت ترسی ان بیسی آواز کی مارکٹ شیئر ہے 64.3 مارکٹ آز کے دوران سین بیسی آز کا مارکٹ شیئر 64.3 پرسنٹ اس بار کی ترپ کی بہت شکریہ اس بھروسے کے لیے سین بیسی آواز کے ساتھ چلتے ہیں آج کے سستہ آپشن ٹریڈ کے لیے پرشان جی کے پاس پرشان جی بتائیے کیا پرک کر رہے ہیں سستہ آپشن آج کی شو لگا کے لے سکتے ٹارگیٹ ہوگا 80 اور ٹارگیٹ ہوگا 90 کا مجھے لگ رہا ہے کہ ایسی سی پہ سٹرانگ مومنٹم آسکتا ہے اور اس کو ہم تیس سو بیس کے اوپشن کے سرئیے ٹریڈ کر سکتے ہیں اوکی ایسی سی تیس سو بیس کی کال سات پر ٹریڈ کر رہی اس پر نظر رکھے گا ساڑھے سات پرسنٹ آبی بھی ساڑھے سات روپے آبی بھی اوپر کر رہے بیٹ ایسی سی کا دہا تک سوال ایک بجرے سٹکچر کو دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے اور قریب 2-3 2-3 پر آج یہ پچھلے تین دن کی گراؤت کے بعد ایک سٹرانگ پل بیک لینے کی کوشش کرتا آج ٹین ڈی موسیقی